شراب گھٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کیجریوال کو راؤج ایونیو کوڈ نے پندرہ دن کی نیائے کھراسل میں بھیج دیا ہے اب کیجریوال تیہار جیل میں رہیں گی دلی شراب گھٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں ایڈینیہ سومبار کو مکہ منتری اروند کیجریوال کو راؤج ایونیو کوڈ میں پیش کیا جہاں سے انہیں اب نیائک حراشت میں بھیج دیا گیا ہے کوٹ نے کیجریوال کو پندرہ اپرائل تک کے لیے نیائک حراشت میں بھیج دیا ہے ایڈی نے کوٹ میں نیائک حراشت کی مانگ کی تھی اروند کیجریوال کی پیشی کے دوران پتنے سنیتا آپ نے تا سورب بھاردواج آتیشی گپال رائے سمیت کئی نیتا موجود رہے بیٹی اٹھائیس مارچ کو اروند کیجریوال کو کوٹ نے راہت نہیں دی تھی اور ایک اپرائل تک کے لیے ایڈی کی ریمانٹ پر بھیج دیا تھا ایڈی نے کیجریوال کو اکی مارچ کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے کہا تھا کہ اروند کیجریوال جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں اور جانچ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اروند کیجریوال نے کوٹ میں پہلی بر کہا کہ ویجر نیائر نے مجھے کبھی بھی رپورٹ نہیں کیا لیکن میں آتشی اور سورب بھاردواج کو رپورٹ کر رہا تھا کیجریوال کے وکیل نے جیل میں کچھ دوہیاں اپلوب کروانے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی تین کتابوں کی مانگ کی ہے رامائیٹ ہاؤ پرائیم نیسٹر ڈیسائیڈ بائی نیرہ چودری مہابارت کیجریوال کے وکیل نے سپیشل ڈائٹ کی مانگ کی ہے اروند کیجریوال نے اپنا لوکٹ اور ٹیبل چیئر بھی مانگی ہے دلی شراب گھٹالا معاملے میں مکہ منتری اروند کیجریوال کو پندرہ اپرال تک کے لیے نیائک حراست میں بھیجنے جانے پر پتنی شمیتہ کیریوال نے کہا کہ انہیں جیل کیوں بھیجا گیا دیش کی جنتہ اس تانہ شاہی کے خلاف جواب دے گی مشتاش پوری ہو گئی ہے عدالت نے دوشی نہیں کہا ان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے مہم کیا آنے والے کتنے دنوں کے بعد آپ لوگ جیسی میں بھیج دیا گیا ہے سی ایم صاحب کو تو کب بیل موو کرنے کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے ان کو چناہوں میں ان کو جیل میں ڈالنا ہے دیش کی جنتہ اس تانہ شاہی کا جواب دے گی مہم اے تھی اپنے بتائیے مہم تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں